اسلام علیکم ویورز ویلکم بیکٹو مائی چینل آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں بہت ہی مزیدار دو پٹیٹو سنیکس کی ریسپیز جو کہ ہیں پٹیٹو بریٹ پیٹیز اور پٹیٹو چیز بولز یہ دونوں بہت ہی کوئک سی ریسپیز ہیں جو کہ تقریباً آدھے گھنٹے میں آپ کی دونوں ریسپیز بن کے تیار ہو جائیں گی تو ریسپیز کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اپنی فیڈبیک شیئر کرنا مت بولیے گا تو چلیے without wasting any time ہاں اپنی ریسپی کو start کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہمیشہ ہی ہوں گے پٹیٹوز جو کہ میں نے چار لے کر ان کو بوائل کر کے mash کر لیے گریٹ کیا ہے میں نے آپ چاہیں تو mash بگر سکنے اس کے بعد اس کے لئے میں نے اٹھ کیا ہے salt and red chili flakes نمک آپ نے اپنے ذائقے کے حساب سے اٹھ کرنا ہے اور ایک چمچ میں نے کٹی لال مرش اس میں اٹھ کیا ہے اس کے بعد میں اس کے اندر کالے مرش کا پاوڈر اٹھ کر رہی ہوں جو کہ آدھا چمچ میں نے اٹھ کیا ہے اس کے بعد یہ میں اٹھ کر رہی ہوں اس کے اندر garlic پاوڈر ایک چمچ اگر آپ کے پاس یہ available نہ ہو تو آپ تھوڑے سے لیسن چاپ کر کے اٹھ کر لیجئے گا یہ بہت ہی مزیدار flavor دے دیتے ہیں اس کے بعد میں اس کے اندر اٹھ کر رہی ہوں herbs herbs بھی میں نے 1 teaspoon لی ہے اور ان کو میں نے مزید تھوڑا سا اپنی ہاتھیلی میں رکھ کر اس کے بعد میں اس کے اندر اٹھ کروں گی ڈرائیڈ اورگیانو ان کیس اگر آپ کے پاس اورگیانو اور herbs نہ ہو تو آپ ان کو اس کے بھی کر سکتے ہیں ریسی بی کو اپنے حضاب سے جو آپ کے پاس available material ہو اسے بھی آپ منا سکتے ہیں تو چلیں اب ہم ان سارے material کو بہت اچھے سے کر لیں گے mix آپ نے اس کو بہت اچھے سے mix کرنا ہے تاکہ آپ کا جو سارے مسالے ہیں وہ پٹیٹو کے اندر بہت اچھے سے mix up ہو جائیں اور آپ کا سارا کا سارا جو aloo کا مسالہ ہے وہ بہت flavorful بن جائے اب اس کے اندر فیلنگ کے لئے میں use کر رہی ہوں ایڈمز کی mozzarella cheese جس کے میں نے 11 inch کے جو ہے وہ chunks cut کر کے رکھ لیں اب ہم نے ایسے ایک ٹکی بنانی ہے aloo کی اس کے اندر ایک چیز کا piece رکھنا ہے اور اس کو ایسے roll کر لینا ہے اور ہماری cheese ball ready ہو جائے گی سیم ایسے ہی آپ نے سارے کی ساری cheese ball ready کر کے رکھ لینے ہیں اس کے اندر آپ چاہیں تو چیز کا ایک بڑا چنگ ڈال دیں نہیں تو گریٹ کر کے چھوٹے چھوٹے چنگ ڈال دیں وہ آپ کی اپنی چوئیس ہے اور میں ایڈمز کی چیز یوز کر رہی ہوں کیونکہ اس کا ٹیسٹ بھی بہت مزیدار ہوتا ہے اور اس کا چیز پول بھی بہت مزیدار ہوتا ہے تو یہاں پر میں نے 7 balls ready کر کے رکھ لیا ہے اور باقی کا جو میرا left out material ہے اس کو میں سانوچز میں یوز کروں گی جو میں نے bread patties منانی ہے اب ہم نے کر لینی ہے کوٹنگ کوٹنگ کے لیے سب سے پہلے آپ نے اس کو میدے میں رول کرنا ہے پھر آپ نے انڈے میں رول کرنا ہے and then bread crumb میں آپ نے ایسے ہی ساری کی ساری balls کی کوٹنگ کر لینی ہے پہلے میدہ سادہ میدہ اس کے بعد انڈہ اور اس کے بعد bread crumb تو ساری کی ساری balls کو ہم کوٹ کر کے رکھ لیں گے 10 سے 15 منٹ کے لیے فریزر میں تاکہ یہ سیٹ ہو جائیں اس کے بعد ہم کریں گے ان کو fry جب تک ہماری balls سیٹ ہونے کے لیے فریزر میں جا رہی ہیں ہم اپنی پیٹیز کو ریڈی کر لیتے ہیں جو ہمارا لیفٹ آؤٹ میٹریل تھا اس کے اندر میں نے ایڈ کر دیا چیز تھوڑی سی شملا میرچ اور تھوڑی سی بندگو بھی جو جو سبزیں آپ کے پاس گھر میں اویلابل ہوں آپ وہ ایڈ کر سکتے ہیں اس سے یہ ہوگا کہ ہماری دونوں ریسپیز کا flavor اور texture بلکل چینج ہو جائے گا جو سبزیں ہیں وہ ہمارے اس مکچر کو بلکل الگ flavor دے دیں گے کوئی بھی جج نہیں کر پائے گا کہ آپ نے ایک ہی مٹیریل سے دو ریسپیز بنائی ہیں تو چلیے ہمارا یہ مٹیریل ریڈی ہو گیا اب ہم نے لے لی ہیں کچھ بریڈ سلائسز ان کو ہم فلائٹ کر لیں گے ساری کی ساری بریڈ کو بیلنے کے بعد میں نے یہاں پر فور سلائسز یوز کیا لیکن میرے مٹیریل جو تھا وہ تقریباً سکس سے زیادہ سلائسز کا بچ گیا تھا اس کے بعد ہم اپنی requirement کے حساب سے ڈال دیں گے مٹیریل اس کے بعد میں یوز کر رہی ہوں ایڈمز کے ہی چیڈر چیز کے سنگلز ہاف ہاف میں نے چیز کے ہاں پر سلائس آئٹ کر دیا اگر آپ چاہیں تو اس کو سکیپ بھی کر سکنا ہے اس کے بعد ہم نے سادہ پانی لے لینا ہے اور ساری بریڈ کی جو ایجز ہیں ان پر لگا دیں گے سارے کونوں میں تاکہ ہماری جو بریڈ ہے وہ اچھے سے چپک جائے اور فرائے کرتے ہوئے ہمارا جو میٹیریل ہے وہ باہر نہ آئے تو بس ایسے ہم بریش کی ہلپ سے یا فنگر کی ہلپ سے جیسے آپ کو ایسی لگے آپ نے اپنے سارے بریڈ کی ایجز پر سارے بریڈ کی کونوں پر پانی لگا دینا ہے جو کہ اس کو بند ہونے میں جڑنے میں ہلپ کرے گا اس کے بعد اس کو فنگرز کی ہلپ سے پریس کرتے ہوئے اچھے سے پریس کر دینا ہے تاکہ ہمارا جو پیٹی ہے وہ بلکل اچھے سے پیک ہو جائے اس طریقے سے آپ نے ساری کی ساری پیٹیز کو ریڈی کر کے رکھ لینا ہے یہ پیٹیز بنانا بہت ہی آسان ہے آپ کسی بھی فیلنگ کے ساتھ یہ پیٹیز بنا سکتے ہیں بہت ہی جلدی بن کے تیار ہو جاتی ہیں اب اس کو صرف اور صرف آپ نے میدے میں کوٹ کرنا ہے اور کوئی آپ نے اس کے اوپر کوٹنگ نہیں کرنی سمپل سادھا میدہ لے کر اس کے اندر اپنی بریٹ کو ایسے کوٹ کر لینا ہے اور ایک دفع پھر سے پریس کر دینا ہے تاکہ اگر کہیں سے کھلی رہے گئی ہو تو وہ بھی بند ہو جائے اور آپ کی پیٹیز ریڈی ہو گئی ہیں اب ہم نے آئل کو تھوڑا سا گرم کر لیا اس کے اندر ڈال دی ہیں ہم نے پہلے اپنی چیز بالس ان کو فرائی کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم اپنی پیٹیز کو فرائی کر لیں گے بالس کو ڈالنے کے بعد فورا میں چمچ نہیں چلا رہی ہوں ان کیس مگر میں نے اس کو مکس اپ بھی کرنا ہے تو میں ان کو کڑھائی کو اپنی ہلاتے ہوئے اس کو سائٹس کو سوچ کر رہی ہوں تاکہ میری بریٹ کی شیپ نہ خراب ہو یہ دیکھئے بہت ہی خوبصورت سی بہت ہی پیاری سی ہماری چیز بالس ریڈی ہو گئی ہیں ان کو ریش آٹ کر لیں گے ساری بالس کو نکالنے کے بعد ہمارا تیل ابھی بھی گرم ہے تیل سے ہم اپنی پیٹیز یہ دیکھئے بس ہم نے سمپلی اپنی پیٹیز کو اپنی دیا اور اس کا کلر ہم گولدن براؤن ہونے تک ویٹ کریں گے دونوں سائٹس کو اچھے سے فرائی کر کے نکال لیں گے بہت زیادہ ڈارک نہیں کریں گے جب تک ہماری پیٹیز فرائی ہو رہی ہیں اگر آپ چینل پر نائے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کرنا مجھ بھولیے گا اور بیل آئیکن کو پریس کر لیجے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو فوراں سے مل جائے دیکھیں کتنی خوبصورت سی پیٹیز ہماری ریڈی ہو گئی ہیں کوئی بھی پیٹی نہیں کھولی بہت مزیدار سی بہت زبردست سی دو سناکس ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں تو چلیے آپ کو اس کو کھول کے دکھا دیتے ہیں یہ دیکھیں اس کے اندر میں نے چیڈر چیز یوز کی تھی اس لیے اس میں پھل نہیں آیا لیکن یہ بہت مزیدار بنے تھے اور پٹیٹو چیز بالز یہ دیکھیں مزرلا چیز تھی تو اس کا چیز پول آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی یمی سناکس ہیں must try them out this ramzaan and share your feedback with me see you guys soon with a new video till the time اللہ حافظ